نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل اچار جاگندر مصرہ میں کنیا راش والوں پکڑ لو اس آدمی کا ہاتھ نشیب بدل جائے گا ملے گی من چاہی سفلتا جی ہاں دوستو کنیا راش کی جاتکوں آج کی یہ ویڈیو بہت ہی مہتپون ہونے والی ہے کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے وقتی ہیں جن کا ساتھ آپ کو جیون میں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر آپ ان بیکتیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو جیون میں آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جسے آپ پ جیون میں جب کچھ پانا چاہتے ہیں سفل ہونا چاہتے ہیں خوشنوہ جیون کی چاہت رکھتے ہیں تو اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پریاسوں کو اور پریوار کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ ایسے بیکتیوں کا ہونا بھی جروری ہے جو ہمارے چاہت کو پورا کرنے میں ہماری مدد کر سکے ہمیں صحیح راستہ دکھائیں اور جیون میں کبھی بھی دھوکہ نہ دیں تو میرے پرمیتروں آئیے بات کرتے ہیں کچھ اچھے مطروں کی پہچان کے بارے میں یہ ثاب ساویت کرے گا کہ ساتھ رہ رہاں آپ کا دوست سچا ہے یا برا اور آج کی یہ ویڈیو بہت ہی مہتپور رہنے والی ہے کنیا راسکی جات کو ہوں اگر اسے آپ نے دیکھ لیا تو نشری طور پر یہ decide کر لیں گے کہ آپ کے ساتھ رہ رہاں آپ کے مطر یعنی جو مطر روپ میں رہ رہاں آئے آپ کے ساتھ کہیں سترو تو نہیں ہے اور اگر آپ یہ شندے ہوتا ہے آپ کو کیا ہے تو یعنی کہ اس میں ابگوڑ ہے تو آج ہی اسے جیون سے باہر نکال دیجئے پرنتو یہ اگر ساویت ہوت ہے کہ آپ کے ساتھ رہ رہاں مطر عشور سروپ ہے اور ہمیسا آپ کے لئے کچھ سوچتا ہے تو جیبن بھر کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیے گا تو بینہ دیر کیے کنیا راسکے جات کو بیڈیو بہت ہی خاص مددے پر آگئی ہے ایک بات آپ کو اور سبھی کو سمجھنی ہوگی کسی بھی لکش کو جاننے کے لیے آتم بشواس اور درنتا کے سوروپ یعنی ان کے ساتھ پریننا بھی بہت جروری ہے ہمیں جرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں سلاح دے کوئی ہمارے برے بکت میں ہاتھ یعنی ہمارا ہاتھ پکڑ لے تاکہ ہم جرہ بھی کمجور نہ پڑیں اور آپ کا خود پر یقین بھی بڑھتا چلا جائے کیونکہ کنیا راسکے جات کو خود پر یقین ہونا بہت جروری ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جیون میں یہ بولتے ہیں کہ بھائیہ تیرے سے تو ایسا نہیں ہوگا پرنت خود پر یقین بتانے والے ایسے ویکتی ایسے دوست کافی جیون میں مہتپون یعنی بھونکہ نیبھاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے لگاتار پریریت کرتا رہتا ہے نہ کی آپ کے اشفلتہ پر آپ کو علی کی ہتو ساہیت کرتا ہے یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کنیا راسکے جات کو اس پرکار کے مطر جو آپ کے جیون میں موٹیویٹ کرتے ہیں کچھ کر دکھانے کے لیے آپ کے اندر جوس بھرتے ہیں آپ کے اندر اتصاہ بھرتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس کراتے ہیں کنیا راسکے جات کو کہ وہ آپ کے لیے کبھل کافی آپ کے لیے ہیں آپ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے ان کے بل پر بہت کچھ کر لیں گے تو ایسے مطر کا ساتھ جیون میں کبھی بھی مت چھوڑیے گا کنیا راسکے جات کو کیونکہ اگر آپ سے یہاں پر یہ گلتی ہو گئی تو جیون بھر پشتانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے دوستوں اکثر ہم اپنے اچھے دوستوں سے دوری بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری کمجوریا بتانے لگتے ہیں دوستوں یہ مطر بھی ہو شکتے ہیں رشتہ دار بھی ہو شکتے ہیں شگر شمبندی کوئی بھی بھیکتی ہو شکتا ہے آپ کے جیون میں جی ہاں کنیا راسکے جات کو کہنے کا تات پر ہے کہ یہ ہماری بھول ہوتی ہے کہ سچی دوستی کی اس روپ کو ہم پہچان نہیں پاتے ایک جو اچھا مطر ہوتا ہے ایک اچھا رشتہ دار ایک اچھا ویکتی ایک اچھا سگا سمبندھی آپ اپنے کمجوریوں کو جانے انہیں دور کریں وہ یہی چاہتے ہیں آپ کو یہی بتاتے ہیں آپ کو جیون میں موٹیویٹ کرتے ہیں آگے بڑھنے کی پریننا دیتے ہیں کشی بھی موڑ پر مسکل حالاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے وہ آپ کے اتنی کیر کرتے ہیں اتنی چنتائیں کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ سمجھ پر کنیا راسکے جات کو شلاح دیتے رہتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی کنیا راسکے جات کو کہ اس بیقتی کا ساتھ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ایسے میں آپ کو اپنے دوست کی بھابناوں کو سمجھنا ہوگا کیونکہ جھوٹی تعریف کرنے والے ہجار مل جائیں گے لیکن کمجوری پرشتیتیاں ہیں اس کو صدھارنے والے یا اس کو بتانے والے دوست بہت ہی کم ملیں گے تو دوستوں بہت ہی مشکل سے ایسے دوست ملتے ہیں اور ایسے میں اگر دوست اگر ایسے مل جاتے ہیں تو ان کا ہاتھ چھوڑا نہیں جاتا بلکہ بہت ہی ٹائٹ پکڑا جاتا ہے یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی ایک اچھا مطر اپنی باتوں کو بیچ میں روکنا اور انسنا کرنے کی بجائے آپ کی ہر بات کو بہت اچھی طرح سے سنتا ہے وہ سمجھتا بھی ہے بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک اچھا مطر آپ کے انکہی باتوں کو بھی سمجھ جاتا ہے آپ کے من کی باتوں کو سمجھ جاتا ہے کہ آپ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے من میں کیا چل رہا ہے ایسے مطر کا ساتھ ہمیں جیون میں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اکثر ہم عمر لوگوں میں پرتی اسپردھا پائی جاتی ہے لیکن اچھے مطر آپس میں کبھی بھی ہوڑ نہیں کرتے بلکہ ساتھ چلتے ہیں اپنے لکش کو پرابت کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور ٹارگٹ جب اچیو کرنے کی واری آتی ہے تو ایک دوسری کی مدد کے لیے وہ بھی یعنی کی سمجھ سمجھ ہو جاتے ہیں اور سمجھ کا پریاس کرتے ہیں کہ اپنی مطر کا ساتھ دیں تو جیون میں ایسے مطر کا ساتھ بہت ہی جروری ہے ان کے ساتھ بکاس بھی بہت جروری ہے اور ہم ان کے پرتی لویل رہیں ایماندار رہیں وفادار رہیں کیونکہ یہی امید ہم سے وہ رکھتے ہیں ہم عمر لوگوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی عرصہ کرنے کی اور مجاک بھاوناوج کی پرابتی اکثر دیکھی جاتی ہے لیکن آپ کا ایک اچھا مطر ہے ایک اچھا دوست ایک اچھا رشتیدار ایک اچھا سگا سمبندھی آپ کو کبھی بھی نیچا دکھانے کا پریاس نہیں کرتا آپ کی کمجوریوں کو بتاتا ہے اور آپ کے لکش جو ہوتے ہیں آپ کے بیاکتیت اس میں صدھار لانے کے لیے بتاتا ہے یا ایک اچھے مطر کی پہچان ہوتی ہے کنیا راست کے جاتکوں اس بات کو آپ بھلی بھاس سمجھ لیجئے وہ آپ کو جیون میں ہر موڑ پر یعنی کی آپ کا ساتھ دیتا ہے اور اس موڑ پر لائے جاتا ہے جہاں آپ کو بیسیس اپلبدی ملتی ہے اور بیسیس اپلبدی کے طور پر آپ کو جرورت ہوتی ہے برائی کے سمجھ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور جب برا وقت آتا ہے تب بھی ساتھ نہیں چھوڑتا دکھ کے گھڑی میں ساتھ نہیں چھوڑتا اور سکھ کے سمجھ بھی سکھ میں آپ کے ساتھ سکھ میں باٹھتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے ایسے مطر کا ساتھ کنیا راست کے جات کو جانکاریاں ملے گے اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اس لئے بیڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیے گا میرا آپ سے پرشنل انڈرود ہے اچھا دوست اس تجوری کی طرح ہوتا ہے بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا ایک اچھا مطر اس تجوری کی طرح ہوتا ہے جس میں آپ کے بے سکیمتی انبھاو رکھے ہوتے ہیں اور وہ تجوری تب ہی کھلتی ہے جب آپ اسے کھولنا چاہیں اس کا عارض ہے کہ اچھا دوست آپ کی پرشنل باتوں کو اپنے تک ہی سیمیت رکھتا ہے اور آپ اس پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ بپریت اگر کوئی آستین کا ساپ نکل جائے تو آپ کے راج آپ سے پوچھتا رہے گا اور آپ کے راج کو پبلک شیئر کرتا رہے گا اس کا سیدھا اثر آپ کے نوکری پر ہو شکتا ہے بیعپار پر ہو شکتا ہے مانسک تناو پر ہو شکتا ہے تو کنیے راست کی جات کو ایک اچھے مطر کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ آپ کے راج کو راج رکھتا ہے اپنے تک ہی رکھتا ہے آپ کی کمجوری کو کشی کو بتاتا نہیں ہے اور اچھے دوست کی پہچان یہی پرشنل دیتی ہے تو دوستوں ایسا کوئی مطر آپ کے جیون میں ہے ایسا کوئی دوست آپ کے جیون میں ہے کنیہ راست کی جات کو تو اس کا سیدھا ہاتھ پتھام لیجئے اور کبھی جیون میں اسے چھوڑیے گا نہیں ایسے دوست کا ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور اگر مل گئے تو یقین مانئے ان کا ہاتھ کبھی بھی مت چھوڑیے گا دوستوں آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے نندہ برائی کرے تو ایسے دوست سے دور رہنا ہی بہتر ہے یہ بات تو آپ نے بھی کبھی نہ کبھی نوٹس جرور کی ہوگی اچھا دوست اچھا وقتی نہیں ہوتا یعنی کہ اچھا دوست اچھا وقتی وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے سامنے آپ کی پرسنسہ کرے آپ کے سامنے واسطبک گڑوں اور ابگڑوں کی بات کرے اگر کوئی بیقتی آپ کے ابگڑوں کو بتاتا ہے تو اسے ایک کسی پرکار کی لڑائی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے بلکہ اس کے ایمانداری کی تعریف کرنی چاہیے اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تو اس طرح نہیں ہے کہ جو ہمیشہ جو سامنے میٹھا بولتے ہیں اور پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں اور میرے سامنے میرے آپگڑوں کو لاتا ہے میرے جو کمجوریاں ہیں اسے بتاتا ہے جس میں میں انہیں صدھارنے کا پریاس کرتا ہوں اور پھر ایک بار صدھار کر پھر سامنے لاتا ہوں اور بہتر بن جاتا ہوں ایسے مطر کا ساتھ جیون میں کنیا راس کے جات کو کبھی مت چھوڑنا جو آپ کے جیون میں ساتھ دے مسکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں پریوار بالوں کے ساتھ کھڑے رہیں پیسے کے سمجھ سے آئیں تو پیسے کا ساتھ دیں کنیا راس کے جات کو ایسے آدمی کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑنا ایسے آدمی کا پکڑ لو جکڑ کے ہاتھ کیونکہ ایسے آدمی بہت کام کے ہوتے ہیں اور جیون میں شفلتہ دلانے کے لیے ہر سمبھو پریاس کرتے ہیں تو کنیا راس کے جات کو ایسے دوست کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا جو آپ کے کارچھتر پر آپ کو سہیوک دے اور آپ کے جیون میں ہمیشہ دکھ کی گھڑی میں کھڑا رہے ایسے دوست کا ساتھ کنیا راس کے جات کو جیون میں کبھی بھی مت چھوڑنا کیونکہ ایسا دوست بار بار نہیں آتا جیون میں اگر کوئی آپ کے موہ پہ بہت ہی میٹھی میٹھی چپڑی چپڑی باتیں کریں اور پیٹ پیچھے آپ کی برائی کریں اور آپ کی نندہ کریں ساتھی ساتھ کام نکالنے کے لیے آپ کے پاس آئے اور جب کام نکل جائے تو پھر آپ سے بات بھی نہ کریں ایسے دوست سے کبھی بات مت کرنا جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے دکھ کے کھڑی میں کھڑا رہے اور سکھ کے گھڑی میں بھی کھڑا رہے ایسے دوست کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا جب آپ اصوست ہو جاتے ہیں آپ گریب ہو جاتے ہیں آپ کے پاس دھن نہیں رہتا اور اگر کوئی دوست یا آپ کے آس پاس رہنے والا اگر آپ کی مدد کرتا ہے تو ایسے بیکتی کا ساتھ کنیا راست کے جات کو کبھی مت چھوڑنا کیونکہ ایسا وقتی آپ کا پرم ہی تیسی ہوتا ہے ایسے وقتی کا پکڑ لو جکڑ کے ہاتھ کیونکہ یہ آپ کے نصیب کو بدلنے والا ہوتا ہے اور آپ کو جیون میں ہر طرح کی سفلتہ دلانے والا ہوتا ہے جیون میں کبھی بھی ایسے آدمی کا کنیا راست کے جات کو ساتھ مت چھوڑنا ایسے آدمی کا اگر ایک بار ساتھ چھوڑ دیا تو جیون میں پھر ایسے آدمی ایسے دوست کا ملنا بہت ہی مسکل ہوگا تو کنیا راس والے جات کو پکڑ لو جکڑ کے اس آدمی کا ہاتھ نصیب بدل جائے گا ملے گی منچاہی سفلتا جی ہاں دوستو ایسے مطر کا بخان آپ بھی کریں گے کیونکہ ایسا مطر شدیب ساتھ دیتا ہے تو دوستو کمنٹ باکس میں اگر آپ کے پاس بھی ایسا مطر ہے تو کمنٹ باکس میں سچے دل سے نام جرور لکھئے اور جاتے جاتے ہیں ویڈیو کو لائک جرور کریں تو جب ان کو سبسکرائب کریں اور سے شیئر کریں